ممستہ یوگا مائن لائپ پر آپ سب کا سوابت ہے آج میں بات کر رہا ہوں ہمارے مائنڈ کے ایک ایسے پاورفل پارٹ کی جس کو ہم بولتے ہیں اوچیتن مند یہ بڑا مسٹیریس ہے انگلیش میں اس کو سب کونشیس مائنڈ بولتے ہیں یہ اتنا مسٹیریس ہے اتنا گہرہ ہے سابر کی گہرہیوں کی طرح اتنا جیدہ گہرہ ہے کہ جیسے جیسے اس میں آگے بڑھتے ہیں اس کا رہسے بڑھتا ہے چلا جاتا ہے سابر میں بھی جب گہرہیاں میں جاتے ہیں تو بہت ساری رہسے میں چیزیں سامنی آتی ہیں مند کی گہرہیاں بھی ٹھیک ویسے ہی ہیں آج ویژیان اس دات کو مانتا ہے کی مائنڈ کے بیچے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یا جو میں ابھی بول رہا ہوں یہ کوشیس مائنڈ ہے اور میں جس کی آج بات کر رہا ہوں جو بہت پاورفول ہے جو بہت سیکریٹ ہے وہ ہے سب کوشیس مائنڈ یعنی کی آوچیتن مند ویژیانہ جی ایک بات مانتا ہے جس مائنڈ کے پریوک سے ہم اس جمانے میں چل رہے ہیں یا جمانے کو چلا رہے ہیں کیون وہ مائنڈ ہمارے جیون کو کنٹرول نہیں کرتا ہے جیون میں ایسی بہت ساری گھٹنائیں ہوتی ہیں جن کو سب کوشیس مائن کنٹرول کرتا ہے آج ویژیان یہ مانتا ہے کہ ہر ڈیسیزن میں کچھ گھٹناؤ کی بات کر رہا تھا لیکن ویژیان اس بات کو مانتا ہے کہ سبی کے سبی ڈیسیزن ہمارا سب کوشیس مائنڈ ہی لیتا ہے کوئی بھی ڈیسیزن اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا میں نے یوگا مائن لائف نام کا ایک چینل بنایا یا میں نے گیتہ کیام جگی نام کا ایک ترجخت شروع کیا تو یہ میرے سب کوشیس مائنڈ کی ہی دین ہے ہم اپنے جیون میں بہت کچھ پلان کرتے رہتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پلان جو ہیں وہ ہمیں ہمارے جیون میں سکسیس فل بنا دیں گے لیکن سکسیس کا بھی راستہ سغلتا کا بھی راستہ سب کوشیس مائنڈ سے ہو کے جاتا ہے نہ کہ کوشیس مائنڈ سے یعنی کہ کھالی اوپر سے سوچنے سے سکسیس نہیں ملتی بہت سارے انوکھی نیم ہیں دوست سارے ہمارے چار اور کے نیم ہیں جو ہماری جندگی پر کام کر رہے ہیں ہماری سماجک جیون پر کام کر رہے ہیں ان نیموں کو امان دکھا نہیں کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ ویگیان مانتا ہے کہ ہمارے کسی بھی ڈیسیزن کا ہنڈر پرسنٹ سب کوشیس مائنڈ کنٹرول کرتا ہے یعنی کہ اندر سے چیزیں باہر کے اور آ رہی ہیں اندر ڈیسیزن ہو رہا ہے اور باہر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے یہی تو کہا تھا بابا نانک نہیں حکمی اندر سبی کو باہر حکم نہ کوئے اب دیکھیں کتنی گہری بات جو ہے بابا گروہ نانک دیوزی نے آج سے اس ایک نو سال پہلے کہی کہ حکمی اندر سبی کو باہر حکم نہ کوئے اندر سے حکم چل رہا ہے اور اندر کے حکم کو ماننا ہی پڑتا ہے ہم باہری چیزوں سے اندر کے حکم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے سب کوشش مائن کو جو کہ اوچیتن شکتی ہے اس کو سمجھنا بہت جروری ہے اگر آپ جیون کے ایسے دو سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ایسا بلتا ہی ایسا بلتا ہاتھ میں لگ رہی ہیں یا بیماریوں کے دو سے گزر رہے ہیں یا پھر اوساد کے یعنی دپریشن کے دو سے گزر رہے ہیں تو سب کوشش مائن کے اندر جھاکنا شروع کر دیجئے وہ جروعی ہے اگر سب کوشش مائن کو نہیں سمجھیں گے تو سمسیہ آسانی سے سول ہونے والی نہیں ہیں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ آج آپ کتنے بھی سکسسپون ہیں جیون کے کسی بھی آیام پر ہیں کسی بھی ڈائیمنشن میں ہیں کسی بھی جگہ پہ ہیں اس کا جو شرے ہے وہ آپ کے سب کوشش مائن کو ہی جاتا ہے جیون میں ایسا کئی بار ہوتا ہے لیکن ہم کٹھن سے کٹھن کام جو ہم کونشسلی سوچ نہیں با رہے ہوتے لیکن سب کونشسلی کر جاتے ہیں ہماری اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں خود کے حالاتوں کو بدلنے کے لیے یا خود کو بدلنے کے لیے سب کونشس مائن کو پکڑ نہ ہوگا کیونکہ حالاتوں کو بدلنے کا راستہ یا خود کو بدلنے کا جو راستہ ہے وہ سب کونشس مائن سے بھوپی جاتا ہے ہم کونشس مائن جو جاگرد وستہ ہے وہاں سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بات نہیں بنتی ہے یہ اتنا گہرا موتا ہے اتنی گہری بات ہے سب کونشیس مائنڈ اور اگر یہ بات سمجھ آگئی تو جیون آسان لگنے لگے گا اور کچھ بھی کرنا مشکل نہیں لگے گا ایسے لگے گا کہ آپ کسی بھی فیلڈ میں سفل ہو سکتے ہیں اس کے لئے کرنا کیا ہوگا سب کونشیس مائنڈ سے جڑنا ہوگا سب سے پہلے سب کونشیس مائنڈ کو سمجھنا ہوگا اب اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ایک کونشیس مائنڈ ہے اور ایک سب کونشیس مائنڈ ہے ان دونوں میں فرق سمجھنا ہوگا ایک کنٹرولنگ پاور ہے ایک ایک ایگزیکوٹنگ پاور ہے ہم مائنڈ کے ایگزیکوشن والے پارٹ سے کنٹرولنگ والا کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں ہوئے گا نہیں ہو نہیں پائے گا اور پھر اپنے جیون میں ہم ایس سفل ہو جاتے ہیں اور اب نیراش ہو جاتے ہیں ڈیپریشن میں چلے جاتے ہیں انہوں نے بیٹھ جاتے ہیں بات بہت بڑی نہیں ہے لیکن داستہ یہ دھیان سے ہو کے جاتا ہے جب تک دھیان سے دہریہ نہیں آئے گا شمط ہی نہیں آئے گی تب تک آپ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے اس لئے بہت جروری ہے مائن کو سمجھنا خاص طور پر سب کونشیس مائن کو سمجھنا میڈیٹیشن کے فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لئے یا کسی ایک ہی کاریے میں سفر ہونے کے لئے بڑے دھیان سے سمجھنا ہوگا اس کاریے میں ہمیں آگے بھی بات کرتے رہیں گے اور جڑے رہیں گے آپس میں آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد تینکیو ویڈی مچ آپ کا دن ننگل میں ہو